چڑیل کے تین وشال کھر جان کی پیسے لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنے کھانے کے لیے کچھ کھانا لیتی ہے اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چلنے لگتی ہے لیکن راستے میں اسے ایک بزرگ عورت ملتی ہے جو اس سے کہتی ہے جیسے ہی جان کی اس کی باتیں سنتی ہے اسے رونا آ جاتا ہے اور وہ اپنے حصے کا کھانا اس بوڑی عورت کو کھلانے لگتی ہے جان کے اس بوڑی عورت سے پوچھتی ہے اممہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہو کیا آپ کا کوئی گھر پریوار نہیں ہے ہے نا ایک بیٹا اور ایک بہو اور ایک پوتا ہے جب سے میرے بیٹے انوراک کی شادی ہوئی ہے تب سے اس نے میرے اوپر دھیان دینا ہی بند کر دیا اس کی شادی کے بعد میری بہو نے میرے ساتھ اتیہ چار کرنا شروع کر دیا تھا وہ مجھ سے گھر کے سارے کام کروایا کرتی تھی ایک دن مجھ سے ایک بہت مہنگا کانچ کا سیٹ ٹوٹ گیا جس کے بعد میری بہو نے مجھے ڈنڈوں سے مارا اور میں اپنی جان بچا کر وہاں سے کسی طرح نکل آئی تب سے میں اپنے گھر نہیں گئی ہوں اور انہوں نے مجھے ڈھونڈا بھی نہیں اس بڑی عورت کی باتیں سن کر جان کے روتے ہوئے اس بڑی عورت سے کہتی ہے اے بھگوان یہ تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوا پتہ نہیں کیسی عورت ہے وہ ایسا کہہ کر جان کے اس بڑی عورت کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے جس کے بعد وہ اس کا اچھے سے خیال رکھنے لگتی ہے ایسے ہی کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں جس کے بعد ایک دن جان کی اپنے کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے لیکن گھر سے نکلتے ہی اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے جان کی کی آواز سن کر وہ بزرگ عورت جان کی کے پاس آتی ہے اور اس کی حالت کو دیکھ کر گاؤں کے کچھ لوگوں کی مدد سے جان کی کو ہسپیٹر لے کر پہنچ جاتی ہے جہاں جان کی کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر ترنت اسے اوپی ڈی میں لے جاتے ہیں اور کچھ گھنٹے بعد اوپی ڈی سے ایک بچے کی آواز آتی ہے تب ہی ڈاکٹر باہر آتے ہیں اور اس بزرگ عورت سے کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن افسوس ہم بچے کی ماں کو بچا نہیں پائے بچے کو جنم دیتے دیتے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی بچہ صحیح سلامت ہے آپ چاہو تو بچے کو دیکھ سکتی ہے ڈاکٹر کی بات سنتے ہی وہ بزرگ عورت بہت ہی بری طرح رونے لگتی ہے وہ بزرگ عورت جانکی کے بچے کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتی ہے جس کے بعد وہ اس کا خیال رکھنا شروع کرتی ہے لیکن جانکی کے جانے کے بعد اس بزرگ عورت کے اوپر بہت سے مصیبتیں آنے لگتی ہیں پہلے تو مکان مالک اسے گھر سے نکال دیتا ہے دوسری طرف بزرگ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے کام نہیں دیتا تیسرا وہ مجبوری میں آ کر بھیک مانگ کر جانکی کے بچے کا خیال رکھنے لگتی ہے ایک دن منہ بہت زوروں سے رونے لگتا ہے وہ اسے دودھ پلانے کے لیے بھیک مانگنے لگتی ہے وہیں دوسری طرف اپنے منہ کی ایسی تڑکتے ہوئے آواز سنکر جانکے ایک چڑیل بن کر اسی سمیں وہاں پکٹ ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھ اسے دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن پلا نہیں پا دی جس کے بعد وہ اپنے بچے کو دیکھ کر رونے لگتی ہے تب ہی چڑیل کو ایک وہاں چھوٹا سا مندر دکھائی دیتا ہے جہاں جا کر وہ بھگوان سے کہتی ہے چڑیل مندر کے باہر کھڑی ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے تب ہی ایک بزرگ آدمی چڑیل کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم رو کیوں رہی ہو رونے سے کچھ نہیں ہوتا جاؤ اپنے بچے کو دودھ بلاو اسے تمہاری ضرورت ہے یہ لو میری طرف سے تمہارے لیے وہ بزرگ آدمی چڑیل کے ہاتھ میں تین دانے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد چڑیل ان دانوں کی طرف دیکھ کر خود سے کہتی ہے یہ کیسا بزاک ہے وہاں میرا بچہ بھوک کی ماری بھی لگ رہا ہے اور ان لوگوں کو مزاک کرنے سے ہی فرصد نہیں ہے چڑیل ان دونوں کو پھیک دیتی ہے جیسے وہ دانے زمین پر گرتے ہیں ان دانوں سے بہت بڑے وشال تربوز آم اور ناریل پانی کے گھر بن جاتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی چڑیل اچم بھی ترہ جاتی ہے چڑیل ترنت ان تینوں گھروں کے اندر جا کر دیکھتی ہے جس کے بعد ان تینوں گھروں کے اندر رہنے کی ساری سو ویدائیں ہیں اتنا سوچ کر چڑیل اس بزرگ عورت کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے وہ بزرگ عورت بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے اور چڑیل کے ساتھ چلنے لگتی ہے جس کے بعد چڑیل اسے ان تینوں جادوی وشال آم تربوز اور ناریل پانی کے گھر پر لے جاتی ہے اس بزرگ عورت کے اتنا کہتے ہی وہاں دیوتا پر کٹ ہوتے ہیں جو چڑیل اور بزرگ عورت سے کہتے ہیں یہ تینوں وشال آم تربوز اور ناریل پانی کے گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے جب بھی تم ان سے آم تربوز اور ناریل مانگو گے تو یہ تمہیں آم تربوز اور ناریل دیں گے دیوتا کتنا کہتے ہی ان تینوں کے اندر سے آم تربوز اور ناریل پانی نکلنے لگتے ہیں دیوتا جی آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی چڑیل کتنا کہنے کے بعد دیوتا وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں جس کے بعد چڑیل اس بزرگ عورت سے کہتی ہے اممہ اب آپ کو کسی کے پاس کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اپنا خود کا کام کھولو اور پیسہ کماؤ اور میرے بچے کا اچھے سے خیال رکھو اور کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لینا اتنا کہنے کے بعد چڑیل وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ بزرگ عورت ان تینوں چادوی تربوز آم اور ناریل پانی کے گھروں کی مدد سے منہ کا خیال رکھنے لگتی ہے اور اپنا خود کا ایک بہت بڑا بزنس شروع کر دیتی ہے جس کے بعد وہ خوشی خوشی اپنی زندگی جینے لگتی ہے بلی لینے والی چڑیل رات کے اندھیرے میں سنسان سڑک پر ایک چڑیل سندر سی لڑکی کا روپ لے کر کھڑی ہوتی ہے اور گانا گاتی ہے تبھی دور سے ایک کار چڑیل کو آتے ہوئے دکھائی دیتی ہے جس میں دو لوگ سوار تھے جسے دیکھ کر چڑیل بولتی ہے دھیرے دھیرے وہ کار چڑیل کے اور نزدیک پہنچ جاتی ہے تبھی روکی اس سندر لڑکی کو دیکھ کر بولتا ہے یار ایشان ذرا سڑک کے کنارے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ وہ لال ٹریس میں کتنی سندر لگ رہی ہے اور اس کے کھلے بال اس کے سندر تاکو چار چاند لگا رہے ہیں پورے چاند کی روشنے میں وہ بلہ کے خوبصورت لگ رہی ہے صحیح کا بہت خوبصورت ہے لیکن اتنی رات میں ایک اکیلی لڑکی اس سڑک پر کیا کر رہی ہے جس کے بعد ایشان اس لڑکی کے سامنے کار روک دیتا ہے تبھی چڑیل ان سے بولتی ہے لڑکی کی آواز سن کر دونوں منتر مگد ہو جاتے ہیں اور اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں تبھی چڑیل کی آنکھوں سے ایک چمتکاری روشنی نکلتی ہے اور ان دونوں کی آنکھوں میں چلی جاتی ہے جس سے وہ دونوں چڑیل کے وش میں ہو جاتے ہیں تبھی چڑیل اپنے اصلی لڑک میں آ جاتی ہے جس کے بعد چڑیل ان سے بولتی ہے آؤ میرے راجہ میرے پیچھے آؤ میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گی جس کے بعد روکی اور ایشان کار سے اترتے ہیں اور چڑیل کے پیچھے پیچھے جنگل میں جانے لگتے ہیں جہاں چڑیل انہیں اپنے کال دیوتا کے گھپا میں لے جاتی ہے اور ان دونوں سے بولتی ہے اب تم دونوں میرے کال دیوتا کے آگے اپنا شیش چھکاؤ چڑیل کے اتنا کہتے ہی روکی اور ایشان اپنا سر کال دیوتا کے مورتی کے آگے جھکا دیتے ہیں اور تبھی چڑیل تلوار سے ان دونوں کا سر دھڑ سے الگ کر دیتی ہے اور کال دیوتا سے بولتی ہے تب ہی کال دیوتا کے مورتی کے اندر سے ایک سنہری روشنی نکلتی ہے اور چڑیل کے اوپر پڑتی ہے جس سے چڑیل خوبصورت اور شکتشالی ہو جاتی ہے ایسے ہی چڑیل ہر رات پوروشوں کو اپنے حسن کے جال میں فساتی اور ان کی بلی دے دیا کرتی تھی لیکن ایک دن کی بات ہے اس رات تین دوستکار میں سوار ہو کر اسی جنگل کے راستے سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ارجن بولتا ہے تینکس یا جو تُو نے ویکیشن کا پلان بنایا اور میری موم سے بول کر مجھے اپنے ساتھ چلنے کا پرمیشن بھی دلایا نہیں تو میں اکیلے گھر پر بور ہو جاتا اس میں تینکس کس ہے یار تم میرا بچپن کا دوست ہے اور تیرے لیے تھوڑا جھوٹ بولنا تو بنتا ہے اچھا تو صرف ارجن ہی تمہارا دوست ہے میں نہیں ہوں نا جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتی تم بھی نریہ ہر بات کو دل سے لگا لیتی ہو اور ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہو سوری بابا اور کس نے کہا تم میری دوست تم تو میری جان ہو سچی تم سچ کہہ رہے ہو نا تمہیں پتا ہے نا میں تمہیں اور تمہارا پیار کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی آ بابا مجھے پتا ہے میں تو بس تمہاری ٹانگ کیچ رہا تھا ارے دونوں رومیو جولیٹ اشک فرمانہ بند کرو اور گاڑی چلانے پر دیان دو کہیں ایسا نہ ہو جائے جانا تھا چین اور پہنچ جائیں جاپان ارجن کی باتوں پر تینوں ہسنے لگتے ہیں تبھی اچانک سے پیٹر کو ایک سندر سی لڑکی سڑک کے کنارے پر دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر پیٹر بولتا ہے دوستو کیا تمہیں سڑک کے کنارے وہ لڑکی دکھائی دے رہی ہے جو اکیلی ہے دیکھو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے نہیں پیٹر ہمیں رات کو سنسان راستے پر گاڑی نہیں روکنی چاہیے کیا پتا وہ کون ہو اس لئے تو گاڑی مد روک اور آگے چل یہ تو کیا بول رہے ہو ارجن ایک اکیلی لڑکی کو ہم سنسان راستے پر کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں پیٹر ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے جس کے بعد پیٹر کار اس لڑکی کے پاس لے جا کر روک دیتا ہے اور اس سے بولتا ہے ہیلو میس آپ کو لفٹ کی ضرورت ہے کیا اگر آپ کو احتراز نہ ہو تو ہم آپ کو آپ کے گھر پہنچا سکتے ہیں ہاں ایکچلی وہ میری کار خراب ہو گئی ہے اور میں کب سے لوگوں سے لفٹ مانگ رہی ہوں لیکن کوئی بھی لفٹ نہیں دے رہا ہے اب پریشان مت ہوئیے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں مجھے ضرورت تو ہے پر ان دونوں کی لیکن کوئی بات نہیں میں تم تینوں پر ایک ساتھ وشی کرن کر دوں گی جس کے بعد تم تینوں میرے اشاروں پر چلو گے اتنا بول کر چڑیل منتر پڑھ کر ان تینوں پر پھوک مار دیتی ہے جس سے وہ تینوں چڑیل کے وش میں ہو جاتے ہیں اور تب ہی چڑیل اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے اور ان سے بولتی ہے آگے بڑھو میرے پیارے شکا چلو میرے ساتھ اور اپنی پلی دے کر میرے کال دیوتا کو پرسند کرو آگے بڑھو جس کے بعد وہ تین کار سے اترتے ہیں اور اس چڑیل کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کال دیوتا کی گفہ میں پہنچ جاتے ہیں تب ہی چڑیل بولتی ہے اب تم لوگوں کو میرا حکم ماننا ہوگا اور جو میں کہوں گی وہ کرنا ہوگا ہاں ہم مانے گے اور جو آپ بولے گے وہ کریں گے شاباش میرے شیرو میں تم سے یہی تو چاہتی تھی چلو اب تم تینوں آگے بڑھو اور کال دیوتا کی سامنے اپنا سیر جھکاؤ چڑیل کے اتنا کہتے ہی وہ تینوں آگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی ریا کا پیار ایک پتھر سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ نیچے گرتی ہے جس سے اس کا سموہن ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنے سامنے ایک چڑیل کو دیکھتی ہے پر اس سے بھی زیادہ خوفناک منظر وہ ہوتا ہے جہاں ارجن اور پیچر اپنا سیر جھکائے ہوتے ہیں اور چڑیل ان کے اوپر تلوار لے کر کھڑی ہو جاتی ہے جیسے ہی چڑیل ان دونوں پر وار کرتی ریا پیچھے سے آ کر چڑیل کے ہاتھ سے تلوار چھیل لیتی ہے اور بولتی ہے میں تجھے اپنے دوست اور اپنے پیار کو مارنے نہیں دوں گی چڑیل چھوڑ دے انہیں تجھے زندہ چھوڑ کر میں نے گلتی کر دی تجھے اسی وقت مجھے مار دینا چاہیے تھا اب تو چپ چاپ سے وہ تلوار مجھے دے دے کیونکہ وہ تلوار میرے کال دیو تھا کی ہے اور میں صرف اسی سے ان کی بلی دے سکتی ہوں دے دے مجھے نادا لڑکی نہیں تو تیرے لیے اچھا رہی ہوگا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی چڑیل چپتہ کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے تو تم مجھے یہ بتا کیوں تو انسانوں کو مار رہی ہے اگر تو نے مجھے اپنی سچائی نہیں بتائی تو میں اسی تلوار سے تیرا انت کر دوں گی بتاتی ہوں سب بتاتی ہوں میرا نام نتاشا تھا اور میں بہت ہی کالی بدصورت لڑکی تھی مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن پیسوں کے بلبوتے میرے پاپا نے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا اور انہیں بہت سارے پیسے بھی دیئے لیکن شادی کے ایک دن پہلے میرے گھر لڑکے کا پتا شنکر لال آ کر بولتا ہے مجھے ماف کر دوں میرا بیٹا آپ کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جس لڑکی سے پیار کرتا ہے وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اس لئے وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے تو یہ شادی نہیں ہو سکتی یہ صدمہ نتاشا کے پاپا برداشت نہیں کر پاتے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر جاتے ہیں جس کے بعد نتاشا بھی فانسی لگا کر مر جاتی ہے اور تب ہی سے میں لوگوں کو مار کر بلی چڑھا رہی ہوں تاکہ میں خوبصورت اور شکتی شالی ہو جاؤں میں مانتی ہو تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا لیکن تم اپنے بدلے کی بھاونہ میں غلط کر رہی ہو اب تم یہاں سے چلی جاؤ یہ تمہاری دنیا نہیں ہے چڑھے پر چڑھے نہیں مانتی جس کے بعد ریا کال دیفتہ کے اسی تلوار سے چڑھے کے اوپر حملہ کرتی ہے اور اس کو دو ٹکڑوں میں کار دیتی ہے اور چڑھے مر جاتی ہے جس کے بعد ریا اپنے دونوں دوستوں کو وہاں سے لے کر گھر لوٹ جاتی ہے چڑھے کی شادی میں ضرور آنا دھرتی کے نیچے بسے پاتا لوگ میں ایک بڑی ہی بھیانک صورت والی چڑھے رہا کرتی تھی جس کی لال سیاہ خونی آنکھیں چت کبرہ چہرہ دان وہ سے لمبے پنجے تھے وہاں چاروں طرف گھنگھو رندھی رہا تھا چڑھے لے کملی کے پیڑ پر بیٹھی ہوئی کہتی ہے بس بہت ہوا اب مجھے یہ سڑی گلی زندگی اور اس کالی دنیا سے باہر نکلنا ہے چڑھے لے دھرتی کو چیرتے ہوئے تاب اور توڑ تباہی مچا کر پرکٹ ہوتی ہے تبی اس کے کان میں ایک شہنائی کی گھنچ سنائی پڑتی ہے چڑھے لے شہنائی کی دھنکہ پیچھا کرتے ہوئے ہوا میں لہراتی ہوئی آگے بڑھتی ہے تبی اس کے نظر شادی کے سمحاروں پر پڑھنے کے ساتھ چڑھے لے دور کھڑی ہو کر کہتی ہے اتاولی چڑھے لے سندر سی عورت کا بھیش دھر کر شادی میں پہنچتی ہے جہاں ڈی جے کی دھن پر پپو نام کا ایک شخص ناغین ڈانس کر رہا تھا چڑھے لے اس کو ایک ٹک نہارتے ہوئے پوچھتی ہے ارے سنو کیا تم مجھے بتاؤگے یہاں کیسا جشن چل رہا ہے ارے آج یہاں پر ہمڑے لنگوٹیا یار چنیا کی شادی ہو رہی ہے ویسے ہم ہوں اب تک کنہا رہے ہیں سندری تم چاہو تو لگے ہاتھ ہم دونوں کا بھی پھیرا پڑھوا دے یہ سن چڑھے لے غصے سے باکھلا کر اسے زوردار کنٹاپ لگا کر کہتی ہے یہاں کا بخار اترا کی نہیں بچپن کی عمر میں بچپن کی خواب نہیں دیکھا کرتے تھر کی بڑھو کہیں گا ہرے ایک دم تیز مرچی ہے سسری ایک تماشے میں ہی تارا نظر آوات ہے چڑھے لے چاروں اور تاکتے ہوئے غائب ہو کر منڈب کے خمبے سے چپک کر دولہ دھلین کی شادی کی رسم دیکھتی ہے اور ان کے سامنے پرکٹ ہو کر کہتی ہے دنڈرہا چڑھے لے کو بھی شادی کرنی ہے کیا تم میرا دھلہا بنوگے ہی رام جی یہ چڑھے لے شادی میں کیسے آگئی چڑھے لے کوئی بچاؤ ہم کو تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا اب تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی اے پپکو پوپٹ چل جلدی سے دیجے بچا آج یہ چڑھے لے دل کھول کرنا چاہیے گی چڑھے لے کو دیکھ شادی میں آئے ہر لوگوں کے چہرے پر خوف ساف ساف جھلک رہا تھا سب ہی سر سے پاؤں تک در کے مارے پسینے سے سرابور ہو چکے تھے پھر چڑھے لے روپا کو چھوٹے ہی اپنی کالی شکتیوں سے دلہن کے لباس میں بدل کر ناچتی ہوئی کہتی ہے سچنا تیرے لیے سچنا یہ چوڑی کنگنا بس تیرے لیے پائی ہے پائی ہے آہ دو سمجھے میری ہے جینا مرنا کسام یہی کھائی ہے کھائی ہے چلو دلبر جلدی سے شادی کرتے ہیں چڑیل اپنے لمبے ناخون سے چنیا کا گلہ ریت کر اس کے خون سے ہولی کھیلتی ہے چاروں طرف افرا تفری مچ جاتی ہے سبھی باراتیز جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں تبھی چڑیل کہتی ہے یہ لکھا چھپی کا کھیل نہیں چلے گا تو میں اس چڑیل کی شادی میں ضرور آنا ہوگا شادی کی لالسل یہ چڑیل پوری رات بھتہا ناچ ناچتی ہے تقریباً دو دن بیٹھنے کے بعد دیر رات چڑیل سبھی کا دروازہ کھٹ کھٹا کر کہتی ہے کہاں مار گئے سارے کے سارے میں کہتی ہوں جلدی باہر نکلو ورنہ میں اس ہستے کھیلتے گاؤں میں موت کی ندیہ بہا دوں گی سبھی جن چڑیل کا ڈر مان کر کیوار کھول کر باہر آتے ہیں تبھی چڑیل ان کے ہاتھ میں پیپل کے پتے پر خون سے لکھا کارڈ دے کر کہتی ہے چڑیل کی شادی میں ضرور آنا تم سبھی کو دل روبا چڑیل کی شادی کا آمنترن ہے پھر آخر تمہارا دولہ کون ہے میرا دولہا ڈوننے کی ذمہ داری تم سب کی ہے کل لماوت کی رات ہے دل روباہ اس اندھیری رات میں انسان سے شادی کرنا چاہتی ہے یہ بول کر چڑیل باون ڈر مچا کر غائب ہو جاتی ہے اور گاؤں والی کہتی ہے ارے مکیہ جی آخر ایک ہی رات میں ہم اس چڑیل کے لیے دولہ کہاں سے لائیں گے بھلا کون سے سادھارن انسان اس کونکار چڑیل سے شادی کرنے کو راضی ہوگا اس مسئلے کا کوئی تو حل کھوچ نہ ہی ہوگا فرنہ یہ آتنگ کی چڑیل ہمارے گاؤں کو قبرستان میں بدل دے گی شادی کی منڈپ میں ہی یہ چڑیل میرے پتی کو کھا گئی ہی بخت بیتی بات کو یاد کر کے آنسو بہائی کے نہیں ہے ہم کو اب ہی بابا کے پاس چلے کے ہوئی سبھی ہاتھوں میں مشاہ لیے رات کے اندھیہارے میں گاؤں سے کوسوں دور گفہ میں رہنے والے بابا کے پاس آتے ہیں سلام بابا کہو کیا سمسیہ لے کر آئے ہو بابا ہمارے گاؤں پر ایک چڑیل کا سایا منٹرہ رہا ہے اور وہ چڑیل ایک آم پرش سے ویوا کرنے کی لالسا جتا رہی ہے بابا آپ تو اندر لامی ہیں ہمارے پاس صرف آج رات کا ہی سمیں ہے کرپیا ہماری ساہیتہ کیجئے یہ ایک رکھت پی شاچنی چڑیل ہے تمہیں صرف اس کو کچھ دیری تک بھٹکانا ہے کلم آوز کی رات ہے اس رات شیطانی شکتیاں اپنی چرم سیما پر ہوتی ہے کل اس کے شادی اوشی ہوگی پر انسان سے نہیں ایک شیطان سے سویرے پورا گاؤں چڑیل کی شادی کا منڈپ سجاتا ہے چڑیل یہ دیکھ کر خوشی سے کہتی ہے یہ گاؤں والے اتنے پیار سے میری شادی کا منڈپ سجا رہے ہیں اندھیرہ چھاتے ہی چڑیل دلہن کا جوڑا پہن کر منڈپ میں آ کر کہتی ہے کہاں ہے میرا دلہ جلدی بتاؤ دل روا سے اور انتظار نہیں ہوگا سر بانچ جی کچھ ہو کیجئے اگر چڑیل کو ایکہ دولہ نہیں ملا تو ہم سبن کے چولہ میں جھونک دیئے ہیں گاؤں والوں کو چڑیل سے بچانے کے لیے سورج آگے بڑھ کر کہتا ہے تمہارا دولہ میں ہوں چڑیل ہائے دل روا تمہاری صدا پر فضا ہو گئی چلو جلدی سے شادی کرتی ہیں اتنی بھی جلدی کیا ہے تم نے دل روبار اور دلور کے بیچ دکھل انداز ہی کیسے کی بابہ کے آنے تھا مجھے اس چڑیل کو شادی کرنے سے روک نہ ہوگا دلور اپنی دلہن کی تاریف نہیں کرو گے اس جوڑے میں بہت جچ رہی ہو تم اسرن جی خرای چڑیل کیوں شرمائے اب مجھے اور سبن نہیں کرنا چلو شادی کرتے ہیں چوڑیل کو بیوہاں منتروں کی ضرورت نہیں سورج سے شادی کرتے ہی میں اسے لے کر ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لڑ جاؤں گی چوڑیل سورج کا ہاتھ پکڑے منڈف کی طرف بڑھتی ہے تب ہی زوردار آنڈی توفان اٹھنے کے ساتھ ایک وشاہ دانو پرکٹ ہو کر کرتا ہے آگیا جھنبھا یہی تمہاری دولین ہے چوڑیل غصے سے باکھلا کر اپنی چوڑیوں سے گول گول گھومتے ہوئے راکھ چکر بنا کر انہیں گھیر لیتی ہے اب اس چوڑیل کا بنایا راک چکر تم سب کو خاک میں ملا دے گا آرے مکیا جی اس چوڑیل سے پنگا لے کر ہم اپنی موت کو بلاوا دیئے ہیں بابا کشوں کرو بابا ہونکنڈ میں آہوٹی دے کر چوڑیل کو چکر میں باندھ کر کہتا ہے آگے بڑو جھمبا اور اس چوڑیل سے ویوا کرو چلو سندلی آج تمہارا اس راکش سے ویوا ہے تو ہٹ ورنہ دل روبا تیرا کیمہ بنا دے گی مجھے صرف پورش نے ویوا کرنا ہے آرے یہ تچھ سے دکھنے والے کیڑے مکوڑے پورش تمہیں کوئی خوشی نہیں دیں گے دیکھو میں کتنا شکتشالی اور بلوار ہوں مجھ راکش سے ویوا کر کے تمہارا جیون سور جائے گا پھر ہم دونوں ملکار اندھیری دنیا میں دھراتے کاٹیں گے بابا ویوا منطر پڑھ کر چوڑیل کے شادی کی خواہش کو پورا کرتے ہیں آج میرا سپنا ساکار ہو گیا لیکن دل روبا تم سے پھر ملنے ضرور آئے گی چوڑیل کے اوجھل ہوتے ہی گاؤں کا ماہول ایک دم شانت ہو جاتا ہے اور گاؤں والے گہری سانس بھر کر کہتے ہیں شکر ہے ایشور کا بلات علی ہم سبھی سرکشت ہیں یہ صرف آپ کے کارڑی سمبھ ہو سکا ہے آپ کے رہتے اس چوڑیل کے ویوا کا سپنا بھی ساکار ہو گیا اور ہم سب کی جان بھی بچ گئی اس طرح ایک بار پھر مکھنا گاؤں واسی ہم سے خوشیر رہنے لگتے ہیں رات کے گھنگھور اندھیرے میں گھنے جنگل کے بیچوں سے ہوتے ہوئے دو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تب ہی رمیش بولتا ہے تجھے کیا پڑی تھی وکرم اس جنگل سے جانے کی کیا تجھے پتا نہیں جنگل میں خونخواد جانور ہوتے ہیں اب جلدی جلدی قدم بڑھا اور یہاں سے نکل آہاں مجھے پتا ہے لیکن تو ہی بتا ہم جلدی میں پہنچ جائیں گے دونوں بات کرتے ہوئے جنگل کے راستے جاہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی اچانک سے ان کے سامنے چڑیل اور تین سر والا چیتہ آ جاتا ہے اور چڑیل کہتی ہے چڑیل اور تین سر والا چیتے کو سامنے دیکھ دونوں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور ڈرتے ہوئے اس سے بولتے ہیں چڑیل جی چھوڑ دو مت مانو ہمیں جانے دو ہمیں یہاں سے ہمیں چھوڑ دو بگوان کے لیے ہماری جان بخش دو آج نہ چھوڑوں گی تجھے دم دم آ دم بیریانی بنا کر کھاؤں گی میں تجھے دم دم آ دم اتنا بول کر چڑیل ان دونوں کو مار کر ان کے شریر کے ٹکڑے کر دیتی ہے جس کے بعد چڑیل اور تین سر والا چیتہ اس کے ماس کو کھا جاتے ہیں ایسے ہی کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں اور ایک رات چڑیل بولتی ہے جس کے بعد چڑیل اور اس کا تین سر والا چیتہ گاؤں میں چلے جاتے ہیں اور اپنے شکار کی تلاش کرنے لگتے ہیں تب ہی انہیں بازار سے آئے ہوئے دو کسان دیکھتے ہیں جو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس بار فصلوں کی اوپس تو اچھی ہوئی لیکن بازاروں میں اچھے دام نہیں ملے سمجھ نہیں آرہا کہ ایسا کب تک چلے گا ہاں کہہ تو تم صحیح رہے ہو اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پریبار کا پیٹ پالنا مشکل ہو جائے گا دونوں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کے سامنے اچانک چڑیل آ جاتی ہے اور تین سر والا چیتا آ جاتا ہے چڑیل اور چیتا کو دیکھ برجو بولتا ہے چڑیل یہ بھگوان یہ تو چڑیل اور تین سر والا چیتا ہے جلدی بھاگ بہت یہ آسے جلدی بھاگ نہیں تو یہ آدم خورہ میں مار کر کھا جائیں گے ہاں برجو جلدی بھاگ میں اتنی جلدی مارنا نہیں چاہتا اتنا بول کر وہ دونوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تب ہی چیتا دوڑ کر ان کا راستہ روک لیتا ہے اور چڑیل وہاں آ کر بولتی ہے مجھ سے بھاگ رہا تھا دوں لیکن دیکھ میں تو آگئی بہت چوکے نا تجھے پکڑا پکڑائی کھلنے کا چل کھلتے ہیں لیکن یاد رہی جو پکڑا جائے گا وہ مارا جائے گا نہیں ہمیں کوئی پکڑا پکڑائی نہیں کھلنا ہمیں ماف کر دو ہم دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرے گے بس تم ہمیں مت مارو چھوڑ دو ہمیں جانے دو ہمیں یہاں سے سروری ہے تو میرا کچھ بکاڑے گا تب ہی میں تجھے ماروں گی میں بینہ بکاڑی بھی لوگوں کو موت کے کھاٹ با رہا ہوں گے اور اب تم دونوں بھی مرو گے اور میرے پیٹ کے چوالہ مکھی کو شاند کرو گے اتنا بول کر چڑیل ان دونوں کو مار کر ان کے شریر کے ٹکڑے کر دیتی ہے جس کے بعد چڑیل اور تین سر والا چیتا اس کو کھا جاتے ہیں وہیں تھوڑی دور پر کھڑا گاؤں کا مکھیا اس خوفناک منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور بھاگ کر اپنے گھر جاتا ہے اور بولتا ہے بھاگو چڑیل اپنے پتی کو گھبرائیا ہوا دیکھ سنیتہ اس سے بولتی ہے کیا ہوا آپ اتنے گھبرائی ہوئے کیوں ہو کوئی بھوت دیکھ لیا ہے کیا بھوت نہیں چڑیل اور اس کے ساتھ تین سر والا چیتا بھی ہے اور وہ دونوں گاؤں کے لوگوں کو مار کر کھا رہے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی چڑیل وہ بھی ہماری کاؤں میں اگر ایسا ہے تو آپ کو جل سے جل تانترک بابا کی پاس جانا چاہیے وہی ہے جو ہمیں اس مصیبت کی بچا سکتے ہیں آہ سہی کہا تم نے کل صبح ہوتے ہی میں تانترک بابا سے ملنے جاؤں گا جس کے بعد وہ دونوں جا کر سو جاتے ہیں اگلی دل صبح ہوتے ہی مکھیا تانترک بابا سے ملنے جاتا ہے اور ان سے بولتا ہے پردام بابا پردام بیٹا کیا ہوا تم اتنے پریشان کیوں ہو بابا ہماری گاؤں میں ایک بھینکر چڑیل اور تین سر والا چیتا خوش آیا ہے جو انسانوں کو مار کر کھا رہا ہے آپ ہماری مدد کریے اور اس آدم خوش سے چھٹکانا دلائیے تم پریشان مت ہو بیٹا میں شیکری تمہاری مدد کرتا ہوں جس کے بعد تانترک بابا ہون کنڈ میں آگ جلا کر یگی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مطر پڑھتے ہیں منترے کی آواز تمہار چڑیل اور اس کا تین سر والا چیتا وہاں آ جاتا ہے جس کے بعد چڑیل تانترک بابا سے بولتی ہے بتا تانترک تو نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے تو نے مجھے یہاں بلا کر اچھا نہیں کیا اب تو بھی میرے ہاں بھارا جائے گا میں تیری ان خوکلی دھم کیوں سے نہیں ڈرتا چڑیل تو مجھے یہ بتا کیوں تو لوگوں کا شکار کر انہیں مار رہی ہے میں تجھے یہ سب کیوں بتاؤں تو ہوتا کون ہے مجھ سے یہ سب پوچھنے والا تو میری شیطانی شکتیوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اتنا بول کر چڑیل بابا پر اپنی شیطانی شکتیوں سے وار کرتی ہے لیکن تانترک بابا اس وار سے بچ جاتے ہیں اور چڑیل سے بولتے ہیں لگتا ہے تو پھر ایسے نہیں مانے گی جس کے بعد تانترک بابا چڑیل پر بھبوت پھیک دیتے ہیں جس سے وہ تڑپنے لگتی ہے اور بابا سے بولتی ہے اتنا بول کر چڑیل بابا کو اپنی آپ بیتی بتانے لگتی ہے میرا نام جایا تھا اور میں ستار سے پیار کرتی تھی اور ایک دن ہم دونوں بائک سے لانگ رائف پر جا رہے ہیں کہ تبھی اچانک ستاری بائکی کتے کا بچہ آ کر مر جاتا ہے لیکن ستار بائک نہیں روکتا تبھی بیچے سے ہم بسوی بابا حواز دیتے ہیں اتنا بے رہم انسان کون تھا جو اس چیو کو مار کر یہاں سے چلا گیا تبسوی کے بات سنکر ستار بائک روک دیتا ہے اور ان کے پاس جاتا ہے اور ان کا مزاک اڑاتے ہوئے ان کو چاروں طرف بائک کھوانے لگتا ہے اسی افرا تفری میں تبسوی زمین پر گر جاتے ہیں اور ایک پتھر سے ان کے سر میں چوٹ لگ جاتی ہے اور ان کے سر سے خون بہنے لگتا ہے تبھی وہ کھڑے ہوتے ہیں اور غصے میں بولتے ہیں میں تمہیں شراب دیتا ہوں کہ جس طرح تو چیتے کی رفتار سے بائک چلا رہا تھا اسی رفتار سے تو ایک تیر سر والے چیتے میں بدل جائے گا اور اس لڑکی کا یہ خوبصورت روپ ایک چڑیل میں بدل جائے تبسوی بابا کتنا بولتے ہی وہ دونوں چڑیل اور چیتے میں بدل جاتے ہیں تبھی دونوں تبسوی سے بولتے ہیں تبسوی تبسوی بابا ہمیں شما کر دیجئے میں مانتا ہوں اپنے اہنکار میں آ کر میں نے بہت غلط کیا لیکن آپ مجھے بہت سے بتر سزا مت دیجئے ہاں بابا آپ سے دھاٹ کو بابا دیجئے اور اس کے ساتھ مجھے بھی ماف کر دیجئے کہ میں نے اسے ایسا کرنے سے نہیں روکا نہیں میں اپنا دیا ہوا شاہ واپس نہیں لوں گا تمہاری یہی سزا ہے جس کے بعد تبسوی بابا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور تبھی سے ہم اس روپ میں ہیں لوگوں کو مار کر کھا رہے ہیں گرپیا کر کے آپ ہمیں اس شراب سے مکت کرائیے ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں میرے پاس اس شراب کا توڑ ہے میں تمہیں ایک مایاوی جل دیتا ہوں جسے پینے کے بعد تم اس شراب سے مکت ہو جاؤگی اور واپس اپنے انسانی روپ میں آ جاؤگے جس کے بعد دانترک بابا انہیں مایاوی جل دیتے ہیں جسے پی کر وہ دونوں انسانی روپ میں آ جاتے ہیں اور دونوں مل کر بابا کا دھنیواد کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد دونوں ایک ساتھ خوشی خوشی زندگی بتانے لگتے ہیں عید اور چڑیل کا بھوتیا بکرا سلیم رات کے سمیں ایک بکرے کو اپنی دکان کے اندر لے جا رہا ہوتا ہے چلو اب اس کی باری آگئی اسے کاٹ کر کئی پیسے کمالوں گا میں یہ کہہ کر سلیم اپنا آزار نکالتا ہے اور اس بکرے کو کاٹنے ہی والا ہوتا ہے کہ اتنے میں ایک عجیب آواز آتی ہے رک جاؤ یہ کیا کرنے والے تھے تم اگر اس بکرے کو ذرا بھی گھرو جائے تو تمہارا وہ حال ہوگا جو تم نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا اس بھیانک آواز کو سن کر سلیم اچانک سے ڈر جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے اس کے آزار بھی نیچے گر جاتے ہیں کون ہے یہاں پر سامنے آؤ اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ تب ہی سلیم کے سامنے ایک بہت ہی بھیانک چڑیل اپنے بھوتیا بکروں کے ساتھ پرکٹ ہوتی ہے اور سلیم سے کہتی ہے یہ لے آگئی تیری موت تیرے سامنے اب بول کیا کرے گا تو سلیم چڑیل کو دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور گھبرانے لگتا ہے جس کے بعد وہ اپنے پجامے میں ہی سوسو کر دیتا ہے چڑیل 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 کیاں سے آگئی آرے کوئی بچاؤ کوئی میری بدد کرو کوئی نہیں آئے گا یہاں تجھے بچانے اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں جو تم لوگ ماسوم جانوروں پی ساتھ کرتے ہو اب وہی میں تیرے ساتھ کروں گی یہ کہہ کر چڑیل اس معصوم بکرے کو ٹیبل کے اوپر سے اتار کے نیچے رکھ دیتی ہے اور سلیم کو ٹیبل کے اوپر رکھ کر اس کی منڈی اور اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیتی ہے جس کے بعد سلیم تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے اور چڑیل کا بکرہ سلیم کو کھا جاتا ہے لیکن وہاں سے جانے سے پہلے چڑیل سلیم کے خون سے اس کی دیوار پر لکھتی ہے یہاں معصوم جانوروں کو مارنا منع ہے اگر کسی نے معصوم جانوروں کو مارنے کے ہماکت کی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی یہ لکھنے کے بعد چڑیل وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اگلے دن صبح گاؤں کے سب ہی لوگ سلیم کے خون سے وہ سب لکھا ہوا دیکھ در کے مارے تھر تھر کاپنے لگتے ہیں یا اللہ کتنی بے رہمی سے سلیم کو مارا گیا ہے کوئی اتنا نردی کیسے ہو سکتا ہے بھائی جان جس نے بھی یہ کیا ہے بہت سوز سمجھ کر کیا ہے یا تو کسی نے اپنا بدلہ لیا ہے یا پھر کوئی دشمنی اللہ رحم کرے اور کسی کو اتنی دردناک موت نہ دے ذرا یہ دیکھو تو اس کے اوپر کیا لکھا ہے اگر ہم ایسے کسی نے بھی کسی معصوم جانور کی بلی چڑھائی تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا یہ سب تو بیکار کی بات ہے ہم اپنا دھندہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں چلو گاؤں والو اپنے دھندے پر لگ جاؤ اختر کی بات سن کر گاؤں کے سب ہی لوگ اپنے اپنے کاموں پر لگ جاتے ہیں جس کے بعد پورے دن گاؤں میں کسائی بکریوں کو حلال کرتے رہتے ہیں ایسے ہی دھیرے دھیرے دن بیٹ جاتا ہے اور رات ہونے لگتی ہے رات کی سمیہ چڑیل دوبارہ سے گاؤں میں پرکڑ ہوتی ہے اور سیدھا اختر کے گھر پہنچ جاتی ہے معصوم جانوروں کی جان دے کر انہیں بہت مزاتا ہے نا جیسے ظالموں کو تو خدا اس دنیا سے اٹھا ہی لے تو اچھا ہے لیکن کوئی نہیں خدا کا یہ کام میں خود کر لوں گی چڑیل اختر کے کمرے میں جاتی ہے اور اسے سوتا ہوا دیکھتی ہے جس کے بعد چڑیل ایک بہت ہی خطرناک خنجر سے اختر کی جان لے لیتی ہے اور اس چڑیل کا بھوتیا بکرا اختر کو کھا جاتا ہے تب ہی یہ سب گاؤں کا ایک معصوم بچہ رحیم دیکھ لیتا ہے لیکن چڑیل کا اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں جاتا اور چڑیل پھر سے جو اس نے سلیم کی موت پر اس کی دیوار پر لکھا تھا وہی وہ اختر کی دیوار پر بھی لکھ دیتی ہے جسے دیکھ کر اگلے دن گاؤں میں پوری طرح اس کا خوف پھیل جاتا ہے گاؤں کے سبھی لوگ یہ دیکھ کر آپس میں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں اتنے میں رحیم روتے ہوئے سب کے پاس آتا ہے اور سب سے کہتا ہے میں نے اسے دیکھا ہے میں نے اسے رات کو دیکھا تھا وہ کوئی انسان نہیں ہے وہ تو ایک بہت ہی بھائنک چڑیل ہے جو ہمارے گاؤں کے لوگوں کو مارتی جا رہی ہے رحیم کی بات سننے کے بعد گاؤں کے سبھی لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا جس کے بعد گاؤں کے سبھی لوگ اکٹھا ہو کر گاؤں کے ایک پیر بابا والے مولوی کے پاس جاتے ہیں بابا ہماری مدد کرو ہماری مدد کرو بابا ہمارے گاؤں میں ایک چڑیل کا سایا ہے اور وہ ہمیں بگرے کی بلی چڑھانے سے روک رہی ہے لیکن وہ ایسا کیوں کر رہی ہے کیا تم لوگوں نے کسی کو ستایا تھا بابا ہم خدا سے ڈرتے ہیں ہم کسی کو کیوں ستائیں گے مولوی بابا گاؤں والوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جس کے بعد مولوی بابا اندھیری رات میں گاؤں پہنچ جاتے ہیں اور چڑیل کو بلانے کے لیے اپنے مند میں دعا پڑتے ہیں جس سے چڑیل تڑپنے لگتی ہے اور مولوی کے پاس اپنے بھوٹ یا بکرے کے ساتھ پہنچ جاتی ہے مولوی تُو نے مجھے یہاں کیوں بلایا اپنے مند سے یہ دعا پڑھنی بند کر مجھے اس سے بہت تکلیف ہو رہی ہے کر دوں گا بند لیکن مجھے پہلے تُو یہ بتا کہ آخر تُو ان گاؤں والوں کو کیوں پریشان کر رہی ہے اور گاؤں کے لوگوں کو کیوں مار رہی ہے اور تیرا اس پیغام کا کیا مطلب کیا تھا وہ میں تجھے کیوں بتاؤں تو ہوتا کون ہے مجھ سے یہ سب پوچھنے والا دیکھ چڑیل سیدھی طرح پوچھ رہا ہوں بتا دے وہ نانجام برا ہو سکتا ہے مولوی کے پوچھنے پر بھی چڑیل اسے کچھ نہیں بتاتی جس کے بعد مولوی اپنے مند میں کلمہ پڑھنے لگتا ہے جس سے چڑیل تڑپنے لگتی ہے اور اپنی کہانی بتانے لگتی ہے یہ کچھ سمیں پہلے کی بات ہے بچپن میں میرے ابو نے میرے لئے ایک بکرہ لا کر دیا تھا میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتی تھی وہ ایک کیبل بکرہ نہیں میرا دوست تھا میرے بکرے کے ساتھ لگاب دیکھ کر ابو نے اس بکرے کو میرے حوالے چھوڑ دیا جیسے جیسے میں بڑی ہوئی میرے ابو اور امی درکھٹنا کی دوران چل بسے میرا اس دنیا میں میرے بکرے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا میرا بکرہ بہت ہی ہٹا کٹا تھا اور گاؤں کے سبھی کسائیوں کی نظر اس کے اوپر تھی سلیم اکثر میرے بکرے پر نظر رکھا کرتا تھا اور ایک رات کے سمیں چپکے سے اس نے پیسوں کے لالچ میں آ کر میرے بکرے کو میرے گھر سے چھوڑا لیا آدھی رات میں جب میری نیند کھلی تو میں نے اپنے بکرے کو اس کی جگہ سے غیب پایا اس کے بعد میں اسے دھونٹے ہوئے سلیم کے گھر پہنچ گئی میرے پہنچتے ہی اس نے میرے بکرے کی بلی جڑھا دی اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں اس کے پاس جانے لگی لیکن رحیم نے مجھے دیکھ لیا اور در کے مارے اس نے مجھے بھی مار دیا مرنے کے بعد میری روح اور میرے بکرے کی روح کو شانتی نہیں ملی جس کے بعد ہم نے گاؤں کے کسائیوں کو مارنا شروع کر دیا مولوی بابا چڑیل کو کئی بار سمجھاتے ہیں لیکن اتنا سمجھانے کے بعد بھی چڑیل ان کی ایک نہیں سنتی جس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی مولوی بابا کو درشریف پڑھنا پڑتا ہے جس کے بعد چڑیل بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے تب ہی مولوی اپنی جیب سے ایک خالی شیشی کی بوتل نکالتے ہیں اور اس کا ڈھککن کھول کر چڑیل اور بھوتیا بکرے کو اس کے اندر قید کر لیتے ہیں اور وہاں سے چڑیل اور بھوتیا بکرے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جس کے بعد گاؤں کے اوپر سے چڑیل کا سایا ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے موسیقی